صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا آخری زمانے میں ان کی امت میں سے ہونا یہ ایک بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں جو یہ نہیں جانتے افسوس ہے آج کل سراہنے کا وقت نہیں ہے ہر چیز نے اپنی قیمت کھو دی ہے کوئی بھی کسی چیز کی تعریف نہیں کرتا اور دنیاوی حساب سے بھی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے پرانے وقت میں ہمارا مطلب ہے آج سے تیس سال پہلے پیسہ سونا ہوا کرتا تھا ناکی کاغذ ایک سونے کے سکے سے ایک انسان پورے مہینے جی سکتا تھا ابھی ایسا ممکن نہیں ہے بلکل یہ اللہ عز و جللہ کی مرضی ہے مہنگائی اور باقی چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں جب وہ لوگوں سے برکت لے لیتا ہے تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے جاننا کہ واقعی میں قیمتی چیز کیا ہے اور قیمتی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا آخری زمانے میں ان کی امت میں سے ہونا یہ لوگوں کے لیے بڑے فائدے والی چیز ہے ابھی وہ ان چیزوں کے بیچے بھاگ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں یا جو ان کے دماغ میں ہیں ان کو قیمتی سمجھ رہے ہیں اور واقعی میں جو قیمتی چیز ہے اس کو نہیں سر آ رہے ہیں وہ بیکار چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اور سب سے ضروری وہ خود کی تعریف کرتے ہیں وہ خود سے محبت کرتے ہیں اور باقی کچھ نہیں چاہتے وہ اپنی نفس کو سب سے اوپر دیکھتے ہیں اور خود کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں اللہ عزوجلہ کے راستے پر ہونا اچھا ہے لیکن انہیں یہ پسند نہیں ہے جبکہ ہر کوئی چھوٹا ہے ان کی نفس چھوٹی ہے شیطان نے ان کے ہاتھ میں یہ فون دے دیئے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ضروری ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کی بڑائی کریں وہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ عزوجلہ کی جو مرضی ہے اس کی بڑائی ہو بلکہ ان کی خود کی تعریف ہو اس لیے جو وہ کرتے ہیں وہ بنا فائدے کے ہے اور بیکار ہے زیادہ تر وقت یہ نقصان تائق ہو سکتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو ہمارے لئے سب سے بڑی چیز ہے شکر کرنا اور اس کی تعریف کرنا اپنے نفس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی نفس کو قیمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ آپ اپنی نفس کی تعریف کریں گے اتنا ہی بے قیمتی آپ ہو جائیں گے جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی نفس کو سراہیں اتنا آپ اپنے آپ کو نیچے گرائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا اللہ ہماری حفاظ سرمائے سارے لوگ اس وقت میں یہ جانتے ہیں جبکی حضرت مریم فرماتی ہیں یا لائتنی بیتو قبلہ حاضر و کنتو نسیہ منسیہ وہ کہتی ہیں کہ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتی اور وہ ہوتی جو بلا دی جاتی جب انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا وہ اپنی نفس کو نہیں چاہتی تھی اور سفر ہونا چاہتی تھی تب انہیں سب سے اونچے مقام پر اٹھا دیا گیا کئی جگہ پر قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے وہ انسان ہیں جن سے سب محبت کرتے ہیں جب انہوں نے اپنی نفس کو نیچے گرایا اور اس کو راستے سے ہٹایا تب انہیں اونچے مقام پر جگہ دی گئی لیکن آج کل کے لوگ خود کو اچھے اٹھانے میں لگے ہیں اور خود کی تعریفیں کرنے میں لگے ہیں یہ شیطان کی چال ہے ہم اس میں نہ پھسیں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہماری نفس کے شر سے بچائے 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 موسیقی